ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے اسی کو ابھی کنٹیلی کرتے ہیں تو ناظرم آپ کچھ کہہ رہے تھے سپریم کارٹ سپریم سب سے اوپر اس کے بعد ہائی کارٹ ساکتے ہیں ہائی کارٹ کے نیچے لوگ کارٹ ساکتے ہیں اگر آپ نے اپنے ہائی کارٹ سای نہیں کیا مثال دے رہوں سندھ کی کہ چالیس ججز کی سانکشن ہے یہاں آپ کے پاس صرف چودہ ہیں سندھ ہائی کارٹ میں ہی پروبلم ہے کہ وہ اپنے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے تو نیچے کے لوگ کارٹ کو سپرویز کریں سسٹم آف گارٹ مینجمے 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 اسے بہت بڑی خامی ہے اور اس کی وجہ سے عوام سفر کر رہی ہے بلکل اور یہ دیکھیں جب تک کوئی کم کم ایک structure فارم ہی ہوتے ہیں جس طرح ہم اگزیکیٹیو کی بات کرتے ہیں تو پراشاپ صاحب ناظرم آپ لوگ یہ سجیس کر رہے ہیں کہ جو اسیو کرپشن کو بنایا گیا ہے جو انساف مل رہا ہے یہ نہیں مل رہا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے میرے خیال میں آپ آدمی کو اب بھی اس سطح کا انصاف نہیں ملنا جس سطح کا انصاف اس کو ملنا چاہیے اور جو آئین کے تحت اس کا حق ہے صرف اس کو آپ نے قانونی انصاف نہیں دینا اس کو آپ نے معاشی انصاف بھی دینا ہے آپ نے اس کو سیاسی انصاف بھی دینا ہے آپ نے اس کو سماجی انصاف بھی دینا ہے جو اس کے حقوق ہے آئین کے تحت آئین کے تحت کانسٹیٹوشن کے تحت اب وہ جب اس کو حقوق نہیں ملتا ہے جو کہ کام ہے انتظامیہ کا تو پھر وہاں پہ عدلیہ کا رول آئے جاتا ہے کہ عدلیہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ عام آدمی جو ہے اس کو وہ سارے حقوق ملے آج اگر عدلیہ کے ہم کارکردی دیکھیں یا پچھلے دس سالوں کی یا بیس سالوں کی دیکھیں ہمیں کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ایسا نظام عدلیہ کے اندر چل رہا ہے کہ جس کے تحت عام آدمی کو یہ سارے حقوق مل رہے ہیں تو یہ جو ریسٹوریشن آف دی ججز کا پورا ایک وہ چلا تھا دو سال کے لیے تو ریسٹور کرنے کے لیے اس کا ultimate objective تھا کیا اس کا یہی تھا کہ independence آف دی جوڈیشری قائم ہو اس ملک میں لیکن عامید ایک اور جو ایشیو میرے خاصے ہمیں نگلیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے بار کا رول ہے جو ہمارے لائیرز ہیں ان کا بھی ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے جوڈیشری کی فنکشننگ میں اب دیکھیں لائیرز اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایجرنمنٹ کرتے ہی جائیں کیسز کی اور کسی بہانے سے کیس کو لٹکاتے ہی جائیں اور اس میں ان کے کلائنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ اجسل میں جوڈیشری کو فنکشن ہی نہیں کر دی جاتے ہیں ہمارے لائیرز بھی مجھے یاد ہے جب یہ ریسٹوریشن آف دی جوڈیشری ہو رہی تھی اس وقت میں نے خط لکھا تھا اخبار میں اس وقت میں نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ یہ جوڈیشری ریسٹور ہو جائے گی پھر کیا رول ہوگا ہمارے لائیرز کا انہوں نے باقاعدہ ایک ریٹن پروکلمیشن پبلش کیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کہ ہم اس کو ادھر نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد ہم ان کے ساتھ کام کرتے جائیں گے اور امپروومنٹ لائیں گے جوڈیشری میں تاکہ پبلک کو انصاف ملے پر وہ رول انہیں نے ادا نہیں کیا اور وہ پیچھے ہڑ گئے سب اپنے اپنے پیسے بنانے لگ گئے تو آپ کہہ رہے کہ کہ even the جو lawyers جو ہیں they've also sort of contributed towards all this of course mess that's going on see because without the bar the bench is they have to function together in sync نہیں نہیں بھر دیکھیں جو ایک جج کا رول ہے جہاں تک کہ مجھے یاد آرہا ہے کہ جج جائے ہمیں 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 سینئر جزیس نہ ہو is there on a pedestal وہ تو پبلک کے ساتھ انٹر منگل بھی نہیں ہوتے تھے پرانے زبانے کی جو بات ہے یہاں کلب سے ریزائن کر جاتے تھے بلکل یہاں تو بگر یہاں پہ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ اوپنگ سرمانیز کلوزنگ سرمانیز ہو رہی ہیں بلکل وغیرہ وغیرہ شادیوں میں چلے جاتے ہیں نام بھی لے سکتا ہوں چلیے اوکے تو یہ ہو گیا تو بیسکلی یہاں پہ جو جو جشری ہم جسکس کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو ان کی بنیادی خامیاں ہیں بنیادی خامیاں وچھ اس میں بات ارض کروں کہ چند سال پہلے ایشان ڈیویلیمنٹ بینک نے ایکسس ٹو جسٹس پروگرام کے تیک ساڑھے تین سو ملین ڈالرز دیئے تھے آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ وہ ساڑھے تین سو ڈالرز کہاں استعمال ہوئے ہیں ساڑھے تین سو ملین ڈالرز ساڑھے تین سو ملین ڈالرز وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں جوڈیشنی ہمیں پتا ہی نہیں بلکل اس کا ہونا چاہیے دیکھیں اس وقت جو پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اور جو میں سواجتا ہوں کہ جنٹی نیشنز کے تحت بھی ہو رہا ہے اور پھر مختلف جو ہمارے بینک سے انبھار کے وہ بھی اس کو فائنس کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی تیسری دنیا میں پروگرامز کو بہتر کرنا ہے داروں کو بہتر کرنا ہے نظام کو بہتر کرنا ہے اس میں وہ فنڈس دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ فنڈس جب آتے ہیں تو وہ جاتے کہاں جو ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ اس کے بھی ٹائم ختم ہونے آپ ہے بیفور بھی کنکلوشن ریمارکس کنکلوڈن ریمارکس کہ جوڈیشنی کا بھی جو فنکشن ہے یا جوڈیشنی کو جو روڈ پلے کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے ناظرم تین چار پوائنٹس آجت بتاؤ جس کے اندر جوڈیشنی کو یہ 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 چیزیں کرنی چاہیے اور یہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو ویکنسیز ہیں ان کو یہ فلپ کرنا چاہیے یہ ان کا کام ہے ان کی ذمہ داری ہے سپریم کارٹ سپریم جوڈیشنی کاؤنسل کی وہ نہیں کر رہے اس میں کیا ان کی ریسٹرینٹس ہے کنسٹرینٹس ہے مجھے نہیں پتا لیکن جو بات آتی کہ ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے اچھے لوگ اٹھارہ کروڑ دوسرا کہ یہ جو بار ان دی بینچ کا رلیشنشپ ہے وہ بڑا ہونا چاہیے فارمل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہماری جو کوئی بڑے وکیل ہوتے ہیں اسی وقالت میں بھی یہ پروبلم آگی ہے کہ جونیر لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کا کیونکہ جو ہیڈ ہونچو ہوتا ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جونیر لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا جونیر لوگوں کو بچاروں کو موقع ہی نہیں ملتا تاکہ جو جو جوڈیشری اپنا پیس اس کا تیز چلتا رہے باقی میرے خواست سے ان کی جو اگر ان کی جو تنخواہیں اور یہ اگر وہ اپنی جگہ پہ دیکھنا ہے لیکن ایڈوٹ تنگو ایک ایشو ہے باقی میرے خواست سے ان کی جو اگر ان کی جو تنخواہیں اور یہ اگر ان کی جو شورٹیجز ہیں وہ پوری کرے بلکل اور اس کے علاوہ جو 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 جسٹس کا اس کو اور اور جو سبیت ڈو رسپیک تو لوگوں کے حقوں کو اگر ان کی جو اس پر بھائی کریں گے اس پر بھائی کرے گے اس پر بھائی کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا سبیتا ہے آپ کی باری ٹھیک ہے میں سمجھ داری اس وقت ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی کمپلیٹ اور ہالنگ کی ضرورت ہے جس میں ادالت کا بھی رول ہے پروسیکوشن کا بھی رول ہے مقلاہ کا بھی رول ہے پچھلے دنوں چیف جسٹس آپ کراچی ترشیف لائے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ صاف دلانہ مقلاہ کا کام ہے صرف مقلاہ کا کام نہیں ہے اس میں اس میں مقلاہ بھی ہیں اس میں جنگسی جوائنٹ افرٹ ہے اور جب تک ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اور ہال نہیں ہوگا آپ آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا اور اس وقت بھی یہ سسٹم ہے یہ بالکل فرسودہ ہو چکا ہے چلیئے ہر ایسے کرمنل جسٹس سسٹم کی جب آپ بات کرتے ہیں منتاز اس میں پولیس کا بھی بڑا رول ہوتے ہیں بکور دیہ دلائن فالسٹ���اہ وقی پاوابندی کی وجہ سے وقت کی پابندی کی وجہ سے وقت کی پابندی کی وجہ سے وقت کی پابندی کی وجہ سے یہ ہے کہ آج ہم نے جو Judiciary کے شورٹ کمنگ ہیں ان کو بھی سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ساہ ساتھ کیا امپروبمنٹ Judiciary میں آ سکتی ہیں ہم کوشش کریں گے جو اور بھی پیلرز ہیں گورنس کے ساتھ ان کو بھی ہم آپ کے سامنے لے آئیں اور دسکس کریں اور میں اپنے مہمانوں کو دعوت دوں گا کہ ہمارا دیکھیں اس کے دین bلم ہے دوسرا ہے آپ کا Legislature and the Judiciary cub کم جنuan وہ تکzenia کر رہے دوں گا جو تکریم کر رہے د problemم تو رہے شکریہ پسکے بہرے در محلب خوب进 لکہ اگر آپ سے یہ ham комوضی میاب کروک حرcing کہ ہماری ویب سائت چل رہی د necessary ساہ ساتھ ہماری فیس بک بھی ہے اور اس کے اوپر بھی پلیز آپ اپنے کومنٹس ڈالیے اس کو جو بھی آپ کی سجیشن سے وہ ڈالیے سو در ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دسکشنز ہو رہی ہیں یہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو ساتھ ساتھ اس کے اوپر آپ کی بھی جو کومنٹس سے وہ بھی آئیں سو در انٹر ایکشن ہو ہمارے میں ہمارے عوام کے ساتھ اور ہمارے گیس کے ساتھ بہت بہت شکریہ فوروچنگ در پروگرام اور ہمارے گیسٹر کے بہترین کے ساتھ رہے ہیں ہمارے گیسٹر کے بہترین ہمارے گیسٹر کے بہترین